ہیلو ایفیون آج میں جو یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ یا تو پیلو کور پر بنیں یا کشن پر بنیں جیسے بھی آپ مناسب سمجھے بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے بیڈ سٹچ سے یہ شروع کیا ہے تو ہم اس کو اس طرح بنائیں گے اس کو ہم سب سے پہلے جیسے ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے اس کو ہم ایسے چھوٹا سا سٹچ لیں گے یہ ہم نے یہ لائن ہے ضروری نہیں یہ لائن کے اوپر پھر آپ وہ زیادہ اوپر چلے جائیں گے تھوڑا سا نیچے سے ہم نے شروع کرنا ہے یا تو آپ چھوٹی چھوٹی دبل لائن بھی لگا سکتے ہیں اور یا آپ اندازے سے تھوڑا سا نیچے سے شروع کر سکتے ہیں اس کو یوں پھر اس کو اس کے اندر سے گزار دیں اس طرح سے یہ اس طرح بنے گا پھر اس کو یہاں سے ہمیں ایسے لیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سٹچ لیں گے یہ میں نے اس دفعہ میں نے انکر کا دھاگہ یہ یوز کیا ہے تو اس کو یوں اس طرح یہ ہے اس کے بنانے کا طریقہ اسی طرح یہ ساری لائن بنے گی اور آگے آگے جو بنائیں گے ساتھ ساتھ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہاں پہ ہم یہ بٹن ہول سٹچ بنائیں گے یہاں پہ یہ لائن جو ہے نا یہ پوری بٹن ہول سٹچ کی بنائیں گے یہاں سے یہ ایسے ہم دفعہ سٹچ سے فلاور بنائیں گے یہ ہمیں باسکٹ بنائی ہے اور یہ بٹن ہول سٹچ سے یہ بٹن ہول سٹچ سے بن رہا ہے یہ تو بن گیا اب اس کے اندر اس کو اینڈ پہ ہم میں بنائیں گے ہم سپائیڈر ویب بنائیں گے تو اس کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پہ سٹچ لوں گے ہم سپائیڈر ویب بنائیں گے ہم اس کو شروع کریں گے اس طرح لیکن جائیں گے اس کے اندر سے گزارنا ہے پھر اس کے اندر سے گزار کے اس کے اندر سے دوبارہ اور پھر اگلے والا بھی لے لیں گے اور پھر اس کو اور اس سے اگلے والا بھی لیں گے اس طرح اور پھر اس کو اور اس کے اندر لیں گے جس میں ہم ایک دوہ یہ لیتے ہیں جس سٹچ کو اس کو ہم نے دوبارہ سے اسی کے اندر سے ایسے یہاں سے نیچے سے گزار کے اگلے ملے میں اگر ہم اُلٹیش نیڈل سے کریں گے تو ہمارا یہ جلدی ہو جائے گا اس طرح اس میں سے ہم ایک دا رہا ہے اس میں سے پھر آگے اسی طرح یہ پورا رون ہم نے یہ لگانا ہے اور یہ ہم یہاں پہ اس کو ختم کریں گے یہ سپیڈر ویب ہے پہلے چی میں نے یہ سپیڈر ویب بنا ہے اب سپیڈر ویل بنا ہوں گے یہاں پہ سپیڈر ویل یہاں سے شروع کریں گے یہاں پہ اور پھر یہاں سے سپیڈر ویب کے لیے جتنی مرضی آپ یہ سٹچ لے سکتی ہیں یہ روز فلاور بھی اس کا بنتا ہے اسی سٹچ سے تو اب یہ روز ہی بنیں گا یہ میں نے ایسے یہ سٹچ لگا دیئے اب اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے یہاں پہ ایک کے یہاں سے نیچے سے کریں گے اور ایک کے اوپر اور جس کے نیچے سے نکالا ہے اس کے اگلے والے سے اس کے اوپر ایسے نیڈر رکھیں گے اور پھر اس کے اگلے والے سے ہم ایسے نکال لیں گے پھر ایک کو نیچے رکھیں تو اب یہ ہم نے نیچے سے نکالا ہے اب اس کے اوپر دیئے گا اور اس کے نیچے سے نکلے گا ایسے پھر اس کے نیچے سے نکالا ہے اس کے اوپر دیئے گا اس کے نیچے سے اسی طرح ہی یہ پورا رون ہم نے لینا ہے اس کو ہم اس وقت تک اس کو ریپ کرتے جائیں گے جب تک یہ پورا فلنے ہو جاتا ایک اوپر سے وہ رکھیں یہاں نیچے سے نکالتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل روز کی شکل کا یہ ایک فلاور بن گیا ہے تو اس کو اب ہم یہاں پہ ہم سیم اس طرح کا یہ بٹن ہول سٹچ کا ایک چھوٹا سا فلاور بنائیں گے تو اس کو ہم اس کو ہم جائزیں اس جائزیں گے اس کو ہم جائزیں گے دو 3 4 5 6 7 اور ایٹ ایک ٹائم ہم اس کو لیں گے چھوٹا سایی بنا نے اور ایک دفعہ پھر ہم اس کو یہاں سے لکھے آئیں گے اور پھر اسی طرح ہم نے سیم اسی طرح کا ایک لیپ ادھر بنانا ہے یہ ہم یہاں پہ اس کو ہتم کر دیں گے اس کے اندر ہم کسی اور کلر کا اندر ایک وہ فرنچ ناٹ بنا دیں گے جس طرح میں نے یہ سارے فلاور بنا ہیں اسی طرح یہ اور بھی فل اسی طرح ہوں گے جیسے یہ میں نے لیزی ڈیزی کا یہ والا بنا ہے اور یہ سپائیڈر ویل ہے اور یہ بٹن ہالسٹیچ سے ہے یہ بھی بٹن ہالسٹیچ سے ہے اسی طرح یہ سارے سٹیچوں سے فل ہو ج comprar اب یہاں پہ ہم یہ بٹر فلاپ بنائیں گے اس کو بھی ہم شروع میں یہ بٹن ہالسٹیچ سے جیسے ہم نے یہ والا بچ تیچ سے بنایا ہے وہی سٹیچ ہم یہاں پہ بھی بنائیں گے اس کو بھی ہم اس طرح شروع کریں گے اس میں بٹر فلی میں جتنی مرضی کلر آپ بھار دیں اور جیسے مرضی ڈیزائن بنا لیں جو کلر آپ کو اچھا لگے اسی سے آپ بنا سکتے ہیں ہمارا پیٹن کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ صرف یہ برڈز اور یہاں پہ فرنچ نارٹ بنائیں گے تو اب ہم یہ برڈز اس کو میں کمپلیٹ کرتی ہوں تھوڑے سی سٹیچ ہیں اس کو ایسے سیمپل سٹیچ لگائیں کوئی اس پہ وہ خاص ایسی ایم برائیڈ ریڈنگ جو بہت مشکل ہو یہ بہت ایزی ہے یہ میں نے یہاں پہ یہ میں نے بٹن ہول کیا تھا یہ بھی میں نے بٹن ہول کیا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ میں نے سٹیم سٹیچ سے بنایا یہ سارے سٹیم سٹیچ سے ایسے سٹیچ لگا دی ہیں سیدھے سیدھے سے تو یہ بہت وہ مشکل نہیں ہے تو اب ہم یہ بلیک سے تھوڑا سا اس کا وہ نا اندر کرتے تھے لائنے سے تھوڑی سی یہ اس کا نمائیاں ہو جائے ہر چیز تھوڑی تھوڑی تو اس کو ہم اس طرح یہ برڈز میرے رہاں سے اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا تو آپ یہ بہت سے کلروں میں بن سکتی ہیں یہ بڑے بڑے پیارے برڈز ہوتی ہیں آپ اپنے مرضی سے جون سے مرضی کلر لگا سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ ایک فرنچ ناٹ بنائیں گے جیسے یہ بنایا ہے اسی طرح یہ بنایا ہے اسی طرح ہم اس کو ہم اس کو اس طرح فرنچ ناٹ بنا دیں گے اور پھر ہمارا پیٹر کمپلیٹ ہے تو یہ ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو میں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا ہے جیفرنٹ سٹیچز سے جیسے یہ بٹن ہول ہے یہ بھی بٹن ہول ہے یہ فرنچ ناٹ ہے اور یہ بیٹ سٹیچ ہے موتی ٹنگ کا اور سٹیچز میں استعمال ہوا ہے تو اس طرح طریقوں سے یہ میں نے بنایا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر میں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور اپنے فرنچ سے بھی شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ